اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے لپاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست سے ڈیزرٹ کی ریسپی جو کہ بہت آسان ہے بنانا اور اس کا تقریباً تمام ہی سامان آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے چھٹ پٹ بن جاتی ہے اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ یہ بنا کر سرف کریں نہ تو اس میں بیکنگ ہے نہ بہت زیادہ کوکنگ ہے اور اس کی تقریباً تمام چیزیں آپ بہت آرام سے بہت لو بجٹ میں گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ یونیک سا امیزنگ سا ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے سب سے پہلے ہم اپنا چوکلیٹ ساوس پرپیر کر لیتے ہیں جس کے لیے میں ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ دودھ یہ نومل دودھ ہے فل فیٹ ملک ہے آپ پہ ٹیٹرہ پیک والا بھی لے سکتے ہیں جو گھر میں دودھ آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور اب ہمیں صرف اس کو بوائل کرنا ہے جب اس کو اچھے سے بوائل آ جائے گا تب ہم اس کو اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کا بوائل آ چکا ہے اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے اور اس کے بعد ڈریکلی چولے کو بند کر دیں گے چولے کو کھلا مت رہنے دیجئے گا اور اس کے بعد کسی بھی چمچ یا سپیچولا کی مدد سے اس کو آپ تھوڑا سا تیز تیز ہلا لیجئے گا تاکہ اس کے اوپر جو بھلائی ہیں وہ اس کے ساتھ ہی مکس ہو جائے موٹی موٹی نہ رہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ایک چوتھائی کپ براؤن شگر میں کیونکہ اس میں کوکو پاوڈر ڈالوں گی اور چوکلیٹ سوز بن رہی ہے تو اس میں براؤن شگر کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے تو آپ اگر ہو تو براؤن شگر ڈالیے گا نہ ہو تو آپ چینی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں شامل کر رہے ہوں اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیول نہیں ہے بھر کے کوکو پاوڈر کسی بھی اچھی کوالیٹی کا آپ کوکو پاوڈر یوز کر سکتے ہیں آپ بلیف کریں یہ اتنی زبردست سوز بن کر ریڈی ہوتی ہے آپ بہت سارے میٹھوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے ہی آپ بنا کے رکھ لیں بچوں کو دودھ میں ڈال کے دیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہ وہ جو بہت مہنگے داموں ہم بزار سے خریدتے ہیں یہ سمجھ لیں اسی کا ریپلیسمنٹ ہے ایک ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں بٹر کوئی سا بھی بٹر کوئی سا بھی مارجرین گھر میں آویلیبل ہو وہ ڈالنے اس سے بہت اچھا سا گلیز آتا ہے اس چوکلٹ سوس کے اوپر جو کہ اس کو ذائقہ بھی بہت اچھا دیتا ہے کلر بھی اور بہت اچھا ٹیکسچر اس کا ہو جاتا ہے بس ابھی اسی طرح اس کو مکس کرتے ہوئے ہمیں پکانا ہے اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ جو سوس ہے یہ آدھی رہ جائے جس طرح کہ ہم کنڈینس ملک پرپیر کرتے ہیں تو ایک کب دودھ کو ہم آدھا کب کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو ہم کم کر لیں گے کوئنٹیٹی میں آدھا کب یا اس سے تھوڑی سی زیادہ رہ جائے تاکہ یہ تھوڑی گاڑی گاڑی ہو جائے اس میں کوئی اور چیز نہیں رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں اتنی سادہ سی سیمپل سی چیزوں سے بہترین سا چوکلٹ سوس ہمارا بند کر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد جب ہمیں لگے کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو چولے کو بند کر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس کو لو فلیم پر بھی تھوڑی دیر کوک کر سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے یہ گاڑی ہوگی تو ہی زیادہ اچھی لگے گی اب اس کو ہم روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ ہم اپنی جو ڈیزرٹ ہے اس کی بیس ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے میری بسکٹ کے دو ہاف رول لیے ہیں میری بسکٹ بہت آرام سے اویلبل ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ملتے ہو تو جو بھی کوئی اس طرح کے بسکٹ ہوں جو زیادہ میٹھے نہ ہو کیونکہ اس میں ہر چیز میٹھی ہے سوز بھی میٹھی ہے کریم بھی میٹھی ہوگی تو آپ بسکٹ جو ہے وہ ایسے لیجے گا چونکہ زیادہ میٹھے نہ ہو کیا تو کم میٹھے ہو یا پھر تھوڑے سے نمکین ہو اب ہم نے اس کو ایک بول میں ڈال لیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو توڑ لوں گی کوئی محنت کرنی کی ضرورت نہیں ہے بس ہاتھوں سے اس کو موٹا موٹا توڑ لیں کیونکہ جب یہ چوکلٹ سوز کے ساتھ مکس ہوں گے تو ویسے ہی بہت سوفٹ اور بہت زبردست سے فلیور والے ہو جائیں گے بس اس طرح سے میں اس میں مکس کر لوں گی اور جو یہ جو چوکلٹ سوز میں نے ریڈی کر کے رکھی تھی یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو چکی ہے روم ٹیمپریچر پہ اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی اگر آپ ایک دم اس میں ڈال دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو بسکٹس ہیں وہ بہت سوگی ہو جائیں ہمیں بہت زیادہ نرم بسکٹ نہیں چاہیے بس ایسا ہو کہ تھوڑے سے کرنچی رہے اور تھوڑے سے نرم رہے اس طرح سے میلے جولے سے ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چوکلٹ سوز جو ہے وہ ابزورب بھی کر لیے تو اب اسی طرح سے میں تھوڑا سا اور چوکلٹ سوز اس میں ڈال رہی ہوں چوکلٹ سوز کو میں نے ہلکا سا گرم کر لیا تھا کیونکہ ایسا کرنے سے جو آپ کی چوکلٹ سوز ہے تو وہ آپ کے بسکٹ میں بہت جلدی سے ابزورب ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بہت اچھی سے ابزورب ہو گئی اور مزید اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے جو ہمارے بسکٹ کا فلیور ہے بہت اچھا آئے گا اب میں نے ایک سرونگ ڈش لے لی ہے اور اس سرونگ ڈش میں میں ان بسکٹ کے ساتھ بیس بناوں گی یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں بسکٹ عام طور پر گھروں میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے سمر ویکیشنز آنے والی ہیں چھوٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں کو دل چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہے تو آپ ایسے میں یہ بنا کر رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل چاہے گرمیاں ہیں تھنڈی تھنڈی ڈیزرٹ بچوں کو سرف کر سکتے ہیں اور اس میں آپ فلیورز کی ویرییشنز بھی کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گا کوئی بھی پارٹ سکیپ جو ہے وہ مت کیجے گا بس اسی طرح سے سپیس کو سیٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈیپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اب میں ہاں پر لے رہی ہوں ایک بول میرے پاس سٹرابری فلیور کی سوری کریم موجود تھی ویپنگ کریم یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے لیکن اگر نہیں ہو تو کوئی بھی ویپنگ کریم لے کر آپ اس میں کوئی بھی فلیور بنا سکتے ہیں اگر آپ کو چوکلیٹ فلیور بنانا ہو تو 2 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر اور تھوڑی سی آئسنگ شوگر ڈال دیجئے کنڈنس ملک میں ہو گھر میں تو وہ 2 ٹیبل سپون ڈال دیجئے آپ کی چوکلیٹ آئسنگ ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کو سٹرابری فلیور بنانا ہو تو سٹرابری کا ایسنس اور اس میں آپ جو نارمل کریم ہوتی ہے اس میں شوگر ڈال دیجئے کسی بھی طرح کیسے آپ اس میں ویرییشن کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کوئی مشین یوز نہیں کی ہاتھ سے ہی اس بیٹر کی مدد سے اس کو تھوڑی دیر بیچ کیا ہے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ بہت اچھی سی بیٹ ہو گئی ہے اب یہ جو بیٹ ہوئی بھی میرے پاس کریم ہے اس کو میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کی لیئرنگ کریں گے آپ اس کریم کو اس چوکلیٹ سیرپ کے ساتھ مکس مات کیجئے گا ورنہ دونوں کا فلیور جو ہے وہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا سمجھ میں نہیں آئے گا الگ الگ رکھیے گا تاکہ دو لیئرز میں آپ کی یہ ڈش تیار ہو اور دونوں کا بہت زبردست فلیور ہوتا ہے آپ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا اچھا یہ ویپنگ کریم جو ہے میں نے اس لیے ریکممنٹ کر رہی ہوں آپ کو اور میں نے اس لیے یوز کی کیونکہ یہ چھٹ پٹ بن جاتی ہے اس میں کچھ بھی ڈالنا نہیں پڑتا یہ میچھی بھی ہوتی ہے اور آپ اس کو فوری یوز کر سکتے ہیں لیکن دوسری صورت میں میں نے آپ کو آپشن دے دیا ہے کہ آپ اپنی ویپنگ کریم کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں بس اس کو ہم اسپیچولا کی مدد سے بہت اچھے سے اس کو سیٹ کر دیں گے جیسے کہ ہم کریم کو کےک وغیرہ پر کسی اور ریزرٹ پر سیٹ کرتے ہیں یہ سیٹ ہو گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنی زبردست اس کی لیئرنگ ہوئی ہے اب میں اس کو تقریباً دو کھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اس کو جتنی اچھی تھنڈی اور جتنی جمی ہوئی ہوگی اتنی ہی زیادہ کھانے میں مزہدار لگی گی باقی بچی ہوئی کریم کو جو ہے میں نے پائپنگ بیک میں اس طرح سے ڈال لیا تھا اور نوزل لگا لی تھی تاکہ اس کو تھوڑا سا ہم ڈیکوریٹ کر سکیں اگر آپ کے پاس پائپنگ بیک یا نوزل نہیں ہو تو جو ہماری بچی ہوئی چوکلٹ سوس ہے اس کو آپ تھنڈا کر لیجئے اور اس سے بہت اچھے سے آپ اس پر پیٹرن بنا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے جیسے آپ کے گھر والے پسند کرتے ہوں جو آپ کو دیکھنے میں لک اچھا لگے وہ آپ کریٹ کریں آپ اپنے باس خود ہیں جیسے دل چاہے آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے جنب جھٹ پٹ سا بہت ہی زبردست سا ہمارا چوکلٹ سٹرابری ڈیزرٹ جو ہے وہ تیار ہے اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے نہ ہی کوئی مشکل پروسیجرز ہیں جب آپ کا دل چاہے یہ سامانہ اگر گھر میں رکھا ہو تو فٹا فٹ سے بنائیے سرف کیجئے اور آپ یقین کریں کہ گرمیوں میں یہ میٹھا بہت ہی شاندار لگتا ہے یہ دیکھیں اس کو سرف کرنا بھی بہت آسان ہے بس آپ اس طرح سے سو کٹ کیجئے اس کے بہت سمودھ سے اور ساپ سترے سے پیس نکل جائیں گے میں ابھی آپ کو اس کا ٹیکسچر بھی دکھاتی ہوں کہ یہ جب آپ اس کو پریٹ میں سرف کریں گے اور یہ اچھا سا تھنڈا ہوگا تو یہ بلکل ایک کیک کی طرح سے اس طرح سے سرف کیا جا سکے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں پیس کے ساتھ اللہ حافظ